ایسی باتیں نہیں کرتے یہ کل کے سکالر ہیں اچھے ہیں ہم ان کو برا نہیں کہنے چاہتے لیکن یاد رکھو یہ خیر القرون کی بات ہے کرنے اول کی بات ہے صحابہ کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق بول رہے ہوں حضرت عمر فاروق بول رہے ہوں اشرہ مباشرین میں سے لوگ بول رہے ہوں جو باتیں ادھرے اونچی اونچی کرتے ہو تو دلیل بھی اونچی لا ہو نا میں تو اس مسئلے میں ابھی پیر صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ کے عوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیوں اس واسطے کہ پیر صاحب کی بلا جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ابھی یعنی ایک ڈیڑھ سو سال بھی نہیں ہوا ان کو تو بات جب ہو رہی تھی جن کے سامنے ہو رہی تھی وہ کیوں خاموش ہیں وہ ان کا لانہ قول میرے سامنے اور جو لوگ اب چودہ صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی رواج سے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی تو کوئی چھپی ہوئی ملتی نہیں ان سے ہی آگے لکھا گیا یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا لیکن آسان بڑے ہیں ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کاٹ کے اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مقالمہ کا ایک حصہ لکھا فَلَمَّا مَاتَ اِدْدْعَتْ فَاطِيمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ فرمایا اَنَّهُ كَانَ يَنْحَلُهَا فَدَكَ کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق عطیہ فرمایا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقالمہ کے وقت اَنْتِ اَعَزُّ النَّاسِ عَلَيَّ فَقْرًا وَأَحَبْهُمْ اِلَيَّ غِنَا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے فرما اَنْتِ اَعَزُّ النَّاسِ عَلَيَّ فَقْرًا کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مالی طور پر مازلہ نادار ہونا فقر آ جانا یہ جتنا مجھ پہ گران ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گران نہیں ہے وَأَحَبْهُمْ اِلَيَّ غِنَا مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدق سے اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہے یہ کہکے اَنتِ اَعَزُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَقْرًا وَأَحَبْهُمْ اِلَيَّ غِنَا یہ کہکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرما لَا قِنِّي لَا عَعْرِفُ سِحْتَ قَوْلِكَ لَا قِنِّي لَا عَعْرِفُ سِحْتَ قَوْلِكَ لَا قِنِّي لَا عَعْرِفُ سِحْتَ قَوْلِكَ تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں اب کیا گستاخی کا فتوہ مازلہ وہاں تک لگا جائے گا امیر المومنین تک یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں مازلہ لیا جائے گا نہیں مقام کے مطابق اس کا مطلب بتا جائے گا جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ آئے بھائے گا اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھی تو خطاب پر تھی یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ادعات دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں یہ اس تمام طبقے پر جو کہتے ہیں یہ آج تک کہا ہی کسی لئے نہیں اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں لیکن انہیں یہ کہہ کر کہ وہ ایک مولوی صاحب سے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گیا انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا میں تو اس مسئلے میں ابھی پیر صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیوں اس واسطے کہ پیر صاحب کی بلا جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ابھی یعنی ایک ڈیڑھ سو سال بھی نہیں ہوا ان کو تو بات جب ہو رہی تھی جن کے سامنے ہو رہی تھی وہ کیوں خاموش ہیں وہ ان کا لانا قول میرے سامنے وہ ایک مولوی صاحب نہیں وہ کتنے اکابر ہیں اور پھر جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات بتاؤ تو میں صحابہ کی بتا رہا ہوں اور زمانے کی اتنے بڑے امام کے حوالے سے جنہیں فخر رازی کہا جاتا ہے اور یہ الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا لیکن ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں سکرین پر انہیں نظر آئیں گے اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ چونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی چار لینوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے دن رات زور لگا کر سب مل کر اور ابھی تک وہ الکوسر الجاری کا جو ایک صفحہ دیا تھا اور اس صفحے کی چار پانچ لینیں ہی تھی جن کا ترجمہ کرنا تھا جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا تو وہ میری ایک جدہ گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں یا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اماموں کو کینسل کرتے جاؤ اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑے نہ زمین میں ہیں اور ٹینیا نہ آسمانوں میں ہیں یہ امام راضی ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہم برک ہے ان لوگوں کے لئے جو رزانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافظ کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ کے جنہوں نے کہا کہ آپ کا مال و دولت کے لحاظ سے خوشحال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں